یہ جو ہے یہ میری ٹی کا ڈائیری ہے اس میں میری ساری ٹیز کی جو ہیں وہ ریسپیز ہیں جو جو میں نے ٹرائے کرنی اور ویڈیوز بنانی ہے آج جو میں بنانے لگی ہوں وہ ٹی تو نہیں ہے اس ہنیمن اینڈ سینمن نائٹ ڈرنک تو یہ میں بنانے لگی ہوں بہت ایز ہی ہے چلو اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے ایک پین لیے اس میں ہمیں تقریباً ایک کپ آپ کو جتنے کپس بنانے آپ اسے ساب سکروں گا اگر میں اس کو ون کپ کی میجرمنٹ سے آپ کو بتاؤں گی اس میں کیا کے چیز انڈے دیں گی ایک کپ دودھ ہے اس کو ہم جو ہے وہ آپ مایکرویو بھی کر سکتے ہو لیکن میں اس کو جو ہے وہ اس میں چولے میں رکھوں گی اور اس میں جو ہے یہ میں ایک سینمن سٹک رکھ کر اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی جب اس میں بوائل آئے گا تب میں اس کو وسک کر کر اس میں مجھے جھاگ پیدا کرنا ہے تو میں آپ کو پھر پروسیجر آپ کو بتاتیوں کہ وہ کس طرح سے کریں گے سینمن سٹک کے ساتھ تھوڑا سا کوٹر ٹی سپون جو ہے اس میں میں سینمن پاودر بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو اب میں ہلکی آنچ پہ رکھوں گی تاکہ یہ اچھا سا پکے پھر ہم ملتے ہیں نیکس ٹیپ کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ بوائل ہو گیا ہے اور اس کو میں اچھا سا اس کو بیج جمع چلا تے جاؤں گی وسکر ہے تو اچھا بات آپ وسک بھی کرتے جائیں لیکھیں سائٹس پہ جو جیسے یہ ملائی جمع ہوئی ہے اس کو آپ کوئی سیلیکون کا آپ کے پاس سپیچولا ہے یا سپون ہے اس سے اس کو ایسے اتارتے جائیں اور نیچے بھی جو دوچی پک رہے اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو آپ نے رکھنا ہے اور کنٹینیوز اس کو آپ نے اس سے وسک کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ تھوڑا جھاگ والا دوچ چاہیے کیونکہ اگر اس میں ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ملائی کی لیئر اس کے اوپر آ جائے گی اور وہ اچھی نہیں لگے گی تو ہم نے اس کو ملائی سائیڈوں سے اتار کر اس کے اندر شامل کرنی ہے اور اس کو کنٹینیوز اس میں چمچ چلانا ہے تاکہ اس میں اچھا سا ایک تو جیسے لمن کا فلیور بھی آ جائے اس کے بعد اس میں اچھی سی جھاگ بھی آ جائے یہ تقریباً جو ہے آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو کرنا ہے تاکہ ایک تیسٹ آج ہے سینیمن کا اس کو پکتے پکتے جو ہے تقریباً سمجھیں پانچ سے زیادہ ہی منٹ ہو گئے اس کو تو اس سے ابھی مجھے ایک اچھی سی دارچینی اس کی سمیل بھی آ رہی ہے اور اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تو یہ جو ڈرنک ہے یہ نائٹ ٹائم کے لئے بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ دیسے یہ بھی سردیاں آنے والی ہیں آرتم چل رہا ہے تو اس کے لئے بھی اچھا ایک ڈرنک ہے وارم ڈرنک ہے خود بھی پی سکتے ہیں بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ اس کا بیسک ہے ابھی اس کے بعد ہم نے اس میں انگریجنٹس میں وہ اور ایٹ کرنے ہیں جو کہ اس میں فلیور بھی دے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جائے گا سمیل بھی بہت امیزنگ ہے اس کی تو اس کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو اچھے لگے گی یہ ہیلپ کرے گا آپ کو نیند میں بھی ہیلپ کرے گا اور اگر ہلکا اسے گلے میں درد ہے یا سردی کا پرابلم ہو رہا ہے تھوڑا سا تو اس کے لئے بھی بیسٹ ہے یہ کیونکہ سینمن ہے سینمن ویسی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ سپائیس ویسیز کی سمیل بھی بہت امیزنگ ہے اور ویسی بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو اس کو ٹرائی کیجئے گا ابھی دیکھیں میں نے سائیڈوں سے اس کو اتار رہی ہوں سپیچولا آپ سیلیکون والے لینے کا مقصد یہ ہے کہ آرام سے یہ سکریچز بھی نہیں دے گا آپ کے جو پین ہے اور آپ کی جو سائیڈوں سے جو ملائی ہے وہ بھی ایزلی اترتی جائے گی ہے اور اس میں شامل ہوتی جائے گی آپ چاہیں تو اس کو چھاند بھی سکتے ہیں لیکن اس کو ایسے ہی ڈالنا چاہیں تو ایسے بھی بیسٹ ہے جس سے بس کوشش کی جائے گا کہ نیچے ملائی نہ جمع کیونکہ جیسے اگر ملائی جمع ہوگی تو پھر نیچے سے جب آپ اس کو اتاریں گے پھر یہ جو ہے وہ ایسے اندر اندر براؤن سی یہ ملائی ٹائپ کی جو ہے وہ نہ آئی گی تو اس سے اچھا ہے کہ آپ چھاند لو یا جس طرح سے آپ کو سانی کر لگے کہ آپ کا پسند ہے آپ اسے ساپس اس کو بنا سکتے ہو اچھا اب یہ بن گیا ہے اور میں نے اس میں سے دارچینی جو ہے وہ نکال دی ہے اب میں اس کو کپ میں ڈالوں گی کپ میں ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے ہم تقریبا دو ڈراب جو ہے وہ وینیلا ایکسٹریکٹ کے ڈالیں گے اور اس میں ہم ہنی ڈالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون اچھا اگر آپ آپ نے اس کو اچھا سا ویس کیا ہوگا تو جب آپ کپ میں ڈالیں گے تو اس میں ویسے ہی جھاگ بن جائے گی لیکن اگر اس کی جھاگ نہیں بنی اور آپ کے پاس ویسکر ہے جو بیٹری اپریٹیڈ ہے تو ویسکر سے آپ اس میں جو ہے وہ جھاگ بنا لیں اس کا اچھا سکھ پوتا گیا ہے اور اس کو پھر آپ سرف کریں گے اور یہ بن گیا ہمارا سپرúsica ہنی ہنی اور چینمون درست